موسیقی بسم اللہ الرحمندرین پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ امارہ ربانی ایک گیارہ سال کی بچی ایک نائنٹی ایٹ اٹھانوے سال کی ایک عمر رسیدہ خاتون کے جنازے کے پاس کھڑی ہے اور سنتی ہے کہ اردگیرد کی خواتین بارہا کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی سابرہ عورت تھی اس کے بارے میں بار بار وہ سنتی ہے کہ وہاں پہ آنے والی وہاں پہ تازیت کی آنے والی ہر خاتون اس کو سابرہ عورت بلا رہی تھی اور اس کے بارے میں بڑے اپریشیٹیف بہت ہی سراری تھی اس بات کو کہ بڑی سابرہ عورت ہے اس نے بڑے صبر سے پوری زندگی گزاری قریب سو سال نائنٹی ایٹ ایئرز کی ایج میں اس عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس بچی گیرہ سال کی بچی کی پردہ دی تھی لیکن وہ ایک سوال بارہا پوچھنا چاہتی ہے ان تمام خواتین سے کہ کیوں اس سابرہ کہا جا رہا ہے ایسا انہوں نے کیا کیا کہ ہر آنے والی خاتون ہر آنے والا فرد اس عورت کو سابرہ کہتا ہے فید اس وقت اس کے ذہن میں اس بات کا جواب بہت کلیر واضح نہیں ہوتا لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے کچھ ہی مہینوں بعد صرف محض چھ دن کے لیے کسی وجہ سے وہ بچی اپنے گھر میں تنہا ہوتی ہے اور ان چھ دن کے بعد وہ اس بات کو انیلائز کر پاتی ہے اس ننی عمر میں بھی کہ چھ دن تنہا رہنے سے اس کو کتنی مشکل ہوئی اس کو زندگی عذاب لگ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا شاید اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ چھ دن کاٹنا اس کے لیے مشکل ہو گئے تھے اس روز اس نے سوچا کہ کس وجہ سے اس عورت کو کہا گیا تھا جو وجوہات اس کو بتائی گئی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ اکیس سال کی عمر میں وہ عورت بیوہ ہوئی تھی چار بچوں کے ساتھ اور اس کے بعد اس نے سو سال تک کی عمر اٹھانوے سال تک کی عمر تنہا گزاری قریب بیس سال بعد وہ تمام بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہوں گے یعنی چالیس سال کے بعد اس عورت نے جتنی بھی دہائیاں گزاری قریب چھ دہائیاں اس نے تنہا گزاری اور چھے روز کی اس تنہائی میں اس بچی نے محسوس کیا کہ وہ جو وجوہات اس نے سنی تھی اس عورت کے سابرہ ہونے کی اس میں چھے دہائیاں یا آٹھ دہائیاں اس نے تنہا گزاری تو اس کو سابرہ کا لقب اور ٹائٹل دیا گیا اس بچی نے سوچا کہ چھے دن اس سے تنہا نہیں گزارے گئے ایٹی ڈیکیڈز اور سکسٹی ایئرز اکیلے رہنا کیسا ہو سکتا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ ورڈ سابرہ اپریشیٹیو کیسے ہو گیا بگ کزرتا گیا اور جب بہت سی ایسی منازل علم کی منازل اس نے تیہ کی اور اس کو جواب ملے اپنے سوالوں کے تو وہ جواب کچھ اس طرح تھے کہ خدا نے بہت واضح ڈیفرنس رکھا ہے سبر اور جبر میں وہ جس کو سبر کہا جا رہا تھا وہ جبر تھا جو سوسائٹی نے اس پہ کیا اور ایڈ دا اینڈ اسی جبر کے تلے اس کو دبا دیا وہ آٹھ دہائیاں وہ یا چھے دہائیاں اس نے جو تنہا گزاری اس کے سلے میں اس کو جو سبر کہا گیا اور سابرہ کہا گیا وہ وہ جبر تھا جس کی وجہ سے وہ ٹائٹل اس کو ملا لیکن خدا نے لا اقراف دین کہ دین میں کوئی جبر نہیں تو کسی قسم کی سوسائٹی یا ویلیو میں بھی کوئی جبر نہیں ہے یہ جبر کرنے والے لوگ میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں خدا نے دین میں جبر نہیں رکھا وہ سبر جو اس عورت نے کیا وہ وہ جبر تھا جو سوسائٹی نے اس کے اوپر ایمپوز کیا اور آج بھی وہ ویلیوز ہماری سوسائٹی میں ایمپوز ہوتی ہیں بچی پہ عورت پہ کسی بھی صورت میں پولیسی کون بناتا ہے وہ پولیسیز کتنی ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور ان پولیسیز سے کتنا فائدہ ہوتا ہے سوشل سٹرکچر کتنا فائدہ دیتا ہے عورت کیوں نہیں پنپ پاتی اور اگر پنپ پاتی ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ فیمنزم کھڑی ہے اور وہ فیمنزم ایک ایسی ایک سٹریم ہے جو شاید کہنا چاہیے اور بھی نقصان دے ہو سکتی ہے ہم کیسے اس کی بیچ کی راہ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں پولیسی گورنمنٹ سوسائٹی یہ سب کیا کر رہے ہیں میں بحیثیت عورت آپ بحیثیت عورت کیا کر رہے ہیں یہ سب جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ وجود زن سے کائنات میں کیسے رنگ ہوتا ہے آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہمارسط پروگرام میں موجود ہے شاہیستہ صفی lobbyist ہے Youth Forum for Kashmir کی خوش آمدید ہمارسط شامل ہے آمنا ملک سینئر لیڈر ہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے women empowerment پہ بھی کام کرتی ہیں خوش آمدید ہمارسط شامل ہے شاہینا حفیظ social activist ہے ان سے بھی بات کریں گے خوش آمدید شاہینا آپ سے شروعات کرتے ہیں entrepreneurship یہ جو گھروں میں چھوٹے کام شروع کرتے ہیں یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے چار دواری میں رہنے والی جو خاتون ہے وہ سیخلی کما سکتی ہے اس میں یہ جو beautician یا pallor یہ جو کام ہے یا سلائی کڑھائی ہے یہ سب سے زیادہ سرے فرست کام ہے جس میں آپ education نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس skill ہے جسے pallor یا beautician walk کہتے ہیں یا جسے stitching یا embroidery کڑھائی کہہ سکتے ہیں سلائی کڑھائی اچھا یہ سب کام کے لیے جب گھروں کے اندر خواتین اپنے آپ کو محصور کر کے کمانے کے ایک چھوٹا سا ذریعہ بنا لیتی ہیں اور پھر ان کو جو دیکھت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑی اسلام علیکم سب کو ہمارا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب لیڈیز بنا رہی ہوتی ہیں تو comfortable ہو کر رہی تھی لیکن unfortunately ہمارے ملک میں جو policies بنتی ہیں وہ ورال بنتی ہیں لیڈیز کو دیکھ کے نہیں بنای جاتی ہے کہ comfortable وہ کس چیز میں ہیں عموماً اب یہ جو چیز ہے جسے آپ آلر گھروں میں بنے ہوئے ہیں یا سلائی سینٹر گھروں میں بنے ہوئے ہیں یا ایکس وی زیڈ لیڈیز نے گھروں میں چھوٹ چھوٹ اپنے سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں اب بھی انہوں نے یہ ہماری حکومت نے گھر سے ختم کر دی ہیں جس کے وجہ سے اچھی خاصی پرابلم ہا رہی ہے لیڈیز کو گھر سے آؤٹ ہو کے باہر نکل کے بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں اب مجورٹی ایسی ہیں جن کی بس اتنا سرمایہ ہی نہیں آپ کو پتا ہے کمرشل پروپرٹی کمرشل کہیں پر بھی بندہ نکلتا ہے کوئی بھی عورت نکل اس بہت سرمایہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کمرشل ہی اپنے آپ کو اس جگہ پر فٹ کر سکے اور بہت مشکل سے یہ جو آپ نے پہلے بات کی خواتین کو دیکھ کر پولیسیز نہیں بنای جاتی یہ بڑے خوبصورت بات ہے آمنہ کے خواتین کو دیکھ کے پولیسیز نہیں بنائی جاتی پی ایم ایلن سے آپ کو تعلق ہے آج کل گرممنٹ میں بیٹھیں تو پولیسیز خواتین کو دیکھ کر نہیں بناتے حالکہ خواتین جو ہیں بڑی آگیا کے نظر آتی ہیں پیپلز پارٹی میں تو خیر بینظیر محترمہ کی وجہ سے ٹرینڈ تھا کہ خواتین آگے تھی لیکن پی ایم ایلن میں اس ٹرینڈ کو اور بھی آگے بڑھایا لیکن خواتین کو دیکھ کے پولیسیز نہیں بنائی جاتی کیوں آہ تینکیو امارا فرسٹ آف آل تو آگر آپ ویمن رائٹس کی یا حقوق کے نصفہ کے ایشو کی بات کریں تو یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا میں ایک ایشو ہے اور چاہے وہ ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایشو ہے پاکستان کیونکہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور اس کی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ذرفکار بھٹو صاحب نے بنظیر بھٹو صاحبہ کو وہ کیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو رائٹس دیئے تو ویمن کوکس جو ہے کیونکہ میں ویمن رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں کافی ویمن کے اوپر ویمن کی پارٹسپیشن لیجسلیچر میں آہستہ آہستہ بڑی ہے اور لیجسلیچر میں زیادہ تر ویمن نے کوشش کی ہے جس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہریسمنٹ کا بل ہے پنجاب میں پیش کیا گیا تو وہ ویمن کے اوپر تھا اور ابھی ایک بل کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ویمن کا ویمن اکنومک ایجنڈا ڈیویلپ کر رہے ہیں تو بیسکلی یہ بات نہیں ہے کہ کام ہو نہیں رہا مگر بات یہ ہے کہ جس ملک میں سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ایشو ہیں تو پریورٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں بگر ہماری کچھ ویمن پولیٹیشنز ہر پارٹی سے بہت ایکٹیو ہیں اور گرورنمنٹ کی بھی یہ پریورٹی ہے اور آئی تنک جو آنے والی گرورنمنٹ سنگی ان کی بھی یہ پریورٹی ہوگی کہ ویمن رائٹ جو ہے یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس پار جو الیکشنز ہیں اس میں بھی ویمن کا رول بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ ویمن کا بھی ایک ایک اکنومک ایجنڈا اس کا حصہ رکھیں کیونکہ اگر ایک عورت معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگی اور جیسے میری بہن نے کہا تو بات یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو ہم نے یہ ای وومن کا ایک سوشل انیشیٹیو نکالا تھا اس کا بھی مقصد یہ تھا اور ابھی آپ نے بات کی ایک 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 ایجنڈا بھی آنے جا ہے تو وہ بات یہ کہ ابھی بہت ساری سوشل ارگنیزیشن ویمن کوکس اور کچھ گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو بہتری لائی جائے اور یہ جو ایشو ہے اس کو ایڈرس کرنا اس لئے ضروری ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی پاپولیشن آلماسٹ ایکول ہے ٹو مین تو ایس ویری امپورٹنٹ ہمیں عورتوں کی حقوق کے لئے کام کرنا چاہیے اور وہ ہی ایک نیکس جنریشن لے کر آتی ہیں اور ایکنومک امپاورمنٹ سے ویمن کے دوسرے ایشوز کی بھی اویرنس آتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایسے اوپورٹنٹیز پروائیڈ کی جائیں جو گورنمنٹ لیویل پہ بھی ہوں اور ایسی پولیسی بنیں جو ان کے لیے بہتر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر سکیں اور محیشت کے اندر ان کا بھی ایک کونٹریبیوشن ہونا چاہیے ایس طرح سے بات آپ بتا رہی ہیں کوئی بیل پاس ہو جاتے ہیں پولیسی کے لیویل پہ چیز کنسٹرک ہو جاتی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس کی سٹیٹیجیز اس کو سپلٹ کر کے اپریشنل فارم میں لانا ڈومیسٹک گراؤنڈ پہ یہ ایک پوری چین ہے یہاں پولیسی پاس کرا دیتے ہیں بیل پاس کرا دیتے ہیں اس کے بعد شاہینہ بتاتی ہیں کہ چھوٹ چھوٹی پولرز بند کرا دیتے ہیں خواتین کے تو وہ جو پولیسی پاس ہوئی تھی جس میں کوٹا بھی دیے گئے تھے خواتین کو جس میں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے انٹرپنیورشپ کے لیے بھی ان کے پروجیکٹس کے میں ان کی کوٹا زالہ کیے لیکن جب وہ دمیسٹک لیول پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی مسائل کا سامنا اب یہ جو ہے جو یہ بات کری ہیں یہ گورنمنٹ نے پورے پاکستان میں نہیں کی یہ ایک سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے سرٹن ایریاز میں رسٹرکشن لگائی ہیں کہ جو ریزیڈنشل لوگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ وہاں پہ جو کمیرشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو روکا جائے تو یہ سپریم کورٹ کے دیسیزن کے اوپر یہ ایک سٹیپ لیا گیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کیونکہ میں باہر جاتی ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے ہم باہر کسی سیمین آر میں ایوارڈ لے لیں اپنے ملک کی بتعریفی کر کے تو اس سے بہتر ہوتا ہے آپ کے جو موجودہ مسائل ہوتے ہیں اسی میں سے آپ کو حل نکال چاہیے تو میرا خیال ہے کہ آہستہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں پاکستان جو ہے ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں اگر عدالت کرتی ہے تو بات سمجھ جاتی ہے کہ ریزیڈنچل ایریا میں کمرشل چیزیں ہوتی ہیں تو بہت ڈیسٹرپنس ہے اس میں اکیڈمی سکول کا ہونا ہوتیل کا سمجھ جاتا کہ ایک وقت میں بیسیوں پچاسیوں گاڑی آکے کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن اگر چھوٹا سا پولر بنا ہو ہے ریزیڈنچل ایریا میں تو میکسیمم دو سے تین گاڑی جو آدھے گھنٹے کے خیال ہے جو میں اگر ایریا پڑا ہے جیسے ڈاکٹرز کو ایک کلینک یا ایک دیزائنر کو ایک ایریا میں دیزائن جیسے کوئی ارکیٹیکچر فرم یا کوئی دیزائن فرم ایک ایک ایریا میں کا بہت زیادہ آنا تھا وہ آس پاس کے گھر والوں نے بہت زیادہ شکایت کی اور اس کے اوپر ایک انہوں نے لاؤ پیش کیا تو آئی ٹھنک اس لاؤ کو پڑھ لیں اس میں سرٹن ہیں پرویجن تو آواز آپ لوگوں نے نہیں اٹھائی اس بارے میں کوئی اگر بہت خواتین کو روزگار مل رہا تھا آپ کے پروگرام سے آواز ہی اٹھائی جا رہی ہے اس میں یہ چیز ہے ہمارا جو میری اپنی knowledge ہے ہسپیل ختم کیے گئے ٹھیک ہے وہ بڑا سیٹ اپ کھول سکتے ہیں سکتے ہیں آئی ٹھیک کھول سکتے ہیں چھوٹے سے وہ میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور میں سجیشن بھی دینا چاہتی ہوں کہ ہم جب بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کی صحیح آواز چیمبر آف کومیس آف انڈ 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 سٹی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک تو میں ہمیشہ ویمن کو کہ چیمبر آف کومیس میں لے گیا اور ویمن کو رائٹس دیے گئے اچھا دیمیسٹک لیول پہ بھی مطلب بھی چیمبر آف کومیس ایکشن لیتی ہیں دیمیسٹک لائک ہر مجر سٹی کے اندر چیمبر آف کومیس ہے ویمن چیمبر آف کومیس انڈ 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 شایستہ صفی کشمیر کے بارے میں لابنگ اور یہ تمام چیزیں آپ کے کریڈٹ پہ آتی ہیں لیکن صرف اگر کشمیر کی بات نہیں کرے ہم اوور آل بات کرے پاکستان بڑا ڈائیسپور آئی پہ ڈیفرنٹ ٹرڈیشنز ایکسرسائز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروینسز میں ان ٹرڈیشنز نے کتنا عورت کا استحسال کیا دیکھیں پہلے ہمارا بہت سیلس کریٹی ٹرڈیشنز کی بات ہو رہی اسلام ٹرڈیشنز کی نہیں کیونکہ اسلام ٹرڈیشن کو پیچھے رکھتے ہیں آپ جیسے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہم اپنے مذہب سے ہمیں اس کی awareness نہیں اتنا knowledge نہیں اسی کی بنا پر جو problems ہوتے ہمیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے rights کیا ہیں ہمیں کس rights کے لئے ہمیں اٹھنا ہے کون za right ہمیں by birth دیا گیا ہے کون سا رائٹ ہمیں لینا ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اس بچی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی جو برنانی ہے جو 98 years old ہے وہ انہوں نے صبر کیا کی جبر کیا لیکن یہ ہمارے society نے ریلائز کرا اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارے حقوق دیئے میں قرآن میں خواتین جتنے حقوق ہیں اتنا میرا خیال ہے کہ اسلام نے ہی خواتین کی حقوق اس لحاظ پاکستان نمبر ون پہ ہونا چاہیے دنیا کو دکھائے کہ یہ خواتین ہیں یہ ہم ان کو حقوق دیتے ہیں پوری دنیا کو ان سے سبق لینا چاہیے یہ ایک سمجھے پلاتفارم ہے کہ ہم اپنی خواتین چاہیے تو بہت کچھ چاہیے میں چاہیے ہم بات کری ہوں کہ ہم ان چیزوں میں پھس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی شادی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی تعلیم کو دور چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی اچھا رشتہ آگیا تو تعلیم بند ہو گئی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون یہ برا نہیں برا یہ ہے کہ میچ سب سے اچھے میچ تب بھی ملیں گے آپ کو خواتین کو سمجھ نا کہ قربانی کا بکرا ہے ہر فیلڈ کے اندر دیکھنا آئی چیز یہ اب ختم ہونا چاہیے ہمارے مجھے سسائیٹی نے بنایا کہ خواتین صرف پورٹرے ہونی چاہیے کسی بل بورڈ پہ یا سکرین پہ ہمارے 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 بنایا ہمارے ہمارے پولٹیشنز نے بنایا ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں باہر کی دنیا سے بہت جلد اور اپنی روایات ہمارے سیدھا سمجھنے ہمارے روایات جو اچھی ہمارے اچھے اقدار ہمیں چاہیے ہم اپنے پاس لیکن ہم اچھی اچھی چیزیں سیکھیں اگر ہم ہم کسی ویسٹرن کی طرف ہی ہمیں ویسٹ کی طرف ہی دیکھنا ہے تو ان کے اچھے اقدار اگر لیں ہم نے لے لیا جی کہ خواتین کی فریڈم آف ایکسپریشن آزادی اور وہ جو فیمینزم کی آپ نے بات کی وہ ایک لیمٹ تک ہونا چاہیے ہمیں یہ چیز کہ خواتین صرف باہر ہوں صرف بل بورڈز کے اوپر ہوں گروں میں خواتین قید ہیں یہ چیزیں بہت ہی ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں کس طرح خواتین کا اس کے پر استثال ہوا کس طرح ابھی بھی وہی چیز اب ہم ان سے سبق سیکھنے کی بجائے ہم شاید خود پریکٹس کر سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی چلو دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اس طرح استعمال کر کے کیا ہم لیں گے لیکن یہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کو سوسائٹی جو ہے وہ لیبلائنز کر دیتی ہے فور سرٹن ٹھنگز اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے خواتین کی وجہ سے ہی آگے جا سکتی ہیں اور وہ چیزیں بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اگر کسی بل بورڈ پر خاتون کا نام یا اس کی تصویر لگا دیا ہے تو وہ چیز بکھے گی تو خواتین خود اس بارے میں کیا کہتی ہیں یا اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو پہلی پرابلم کیا ہوتی ہے ان کو ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے جو آپ سے شیئر کریں گے جی پلیز میں سمجھتی ہوں ایسا یہ بلکل بھی ٹھیک ہوا کیونکہ ایک تو ہمیں بہت زیادہ ہیوی رینٹ پے کرنا پڑا رہا ہے زہرے کمرشل آئیز ہے اور سب کچھ اور سب سے بڑی بات ہم گھر میں بہت کمفرٹ لیویل پہ کام کرتے تھے کیونکہ وہاں ہمارا گھر ہمارے بچے اگنور نہیں ہوتے تھے ایک پرائیویسی ہوتی ہے پھر آز پاپ جو خواتین رہ رہی ہوتی ہیں وہ ان کے گھر کے قریب یعنی گھریلوں خواتین کے لیے بھی اپنے نیبرز میں کہیں جانا پولر ہو تو وہ ایک آہ ہاں جی ایزی ہوتا ہے ہمارے لیے گھر سے ایک سیٹنگ چلانا بہت بہت نائز تھا اور پھر گورنمنٹ کے طرح یہ چیز انفرشنیٹلی بند ہوئی ہے اور ہمارے لیے میرے گھر کے محول کے لیے باہر آنا کمرشل ایریا میں آنا بہت مشکل تھا ایک تو فائنینچلی it's very expensive تو گھر سے اجازت ملنا کہ آپ باہر جائے باہر کام کریں and i would like to appeal the government to at least ladies کو ان چھوٹے موٹے موقعوں پر اجازت دیں جو خواتین بزنس کر رہی ہیں یا جوب کر رہی ہیں ان کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں سب سے پہلے تو جب گھر سے باہر نکلتی ہیں گھر سے اجازت نہیں ملتی کیونکہ باہر کا محول معاشرہ ہمارا اتنا گندہ ہے نا کہ وہ بری نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس مجبوری کے تحت اپنے گھر سے نکر رہی ہیں جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی شانہ بشانہ چاہ رہی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ عورت مرد کام کر رہا ہے تو عورت کام نہ کرے کیونکہ ہم اگر دونوں مل کر کام کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ترقی آئے گی اور خوشحالی آئے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو ہر لڑکی کی مسائل ہوتے ہیں ہر لڑکی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہئے کیونکہ آج کل کب وہ زمانہ نہیں ہے جہاں میں لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق بکھا جاتا تھا ٹھیک ہے آج کل لڑکی جب باہر نکلتی ہے تو وہ زیادہ یہ سوچ کی نکلتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کس طرح سے چلانا ہے کیا کرنا ہے ہر بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر قدم پر لڑکی کو کمزور نہ سمجھا جائے لڑکی آرکل کے زمانے کی لڑکیاں زیادہ تاکٹوار ہیں بجائے کی لڑکوں کے میرے خیال سے جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ میں نے خود بھی فیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جوب ٹائمنگز جو ایک میریڈ مومن ہے اس کے لئے جوب ٹائمنگز کم ہونے چاہیے نائن ٹو فائیو ہیں مطلب اب جیسے میں نے خود جوب سے بچوں کی وجہ سے چھوڑی ہے تو اگر ٹائمنگز کم ہوں تو میں جوب کروں جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں تو آپ ہاف ٹائم پہ تک کام کرو ہاف آپ پہ کرو میرے خیال سے کمیوٹنگ کا کیونکہ ٹرائیویل کرنا بہت مشکل ہے سپیشلی اگر خواتینہ کیلی جا رہی ہوں اور میرے خیال سے میٹرو کے علاوہ کوئی بھی ایسی ٹرانسپورٹ فسیلیٹی نہیں ہے جو عورتیں یعنی کہ کیا فری ہو کے یوز کر سکے میٹرو بھی بہت رسٹکٹیڈ ایریاز میں ہے اس کی ایکسیس ہر جگہ پہ نہیں ہے تو کوئی ایسی ٹرانسپورٹ سروس شروع ہونی چاہیے جس میں عورتوں کے لئے ایزی ہو ٹرابل کرنا کئی ایک مسائل ہیں لیکن بنیادی طور پر جو ان کی زندگیوں سے متعلق ہیں یعنی آنر کلنگ اور ان کے ساتھ زیادتی اور کڈنیپنگ اور کلنگ بہت ان کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد جو قانونی اقدامات ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتے ہیں بہت ان کی پرسنٹیج کم ہے یوری ہم دیکھتے ہیں رورل ایریاز میں جو ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ مطلب جنٹس کی ایڈوکیشن کی طرف فوکس کیا جاتا ہے لیکن یوری یہ کہ خواتین کی طرف ان کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو ایڈوکیشن ایڈوکیشنل پروگرام جو ہیں وہ نہیں دیا جاتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خواتین کو گاؤں وغیرہ میں جو ویلیجز ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کی سہولیت پروائیڈ کی جائیں ایک میل کو آپ جب پڑھاتے ہیں تو وہ تو چلیں اپنے ایک سپورٹ کرتے ہیں ایک کمبے کو یا فیملی کو لیکن بیسیکلی اس کا یہ خواتین سے یہ ہوتا ہے کہ ایک فیمل کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڈوکیشن کے ترہو آپ بیسیکلی سارے کمبے کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے جو خواتین خود کہہ رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک چاہیے ہوگے واپس آئیں گے اپنے گفتگو کی طرف